بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مہم کہانی اگر آپ نے ابھی تک جنرل کو سبسکرائب نہیں کیا جنت نے بھی اس آدمی کو دیکھا اور وفا نے اس لڑکے کو جو سونیا کی دفعہ بھی ملا تھا اور جب آبان بیمار تھا تب بھی آیا تھا کیسے ہو باسد ٹھیک ہوں میں وہ روکے انداز میں بولا چلو جنت وہ جانے لگا آبان نے باسد کا ہاتھ پکڑ دیا باسد کیا ہم دو منٹ بات نہیں کر سکتے نہیں آبان شاہ ہمارے پیچ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا اور مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی پلیز باسد لیکن باسد تو جنت کا ہاتھ پکڑ کر لے جا چکا تھا باسد وہ کون تھے وہ آپ بات کرنا چاہتا تھا آپ سے بات کرنا چاہتا تھا چھوڑو جنت تم اس معاملے سے دور رہو آبان وہ تو آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں وفا اب اسے میری بات سننی ہوگی مجھے میرا دوست واپس چاہیے میں اس سے بات کروں گا ہماری بھی جو غلط فہمی ہے وہ دور کروں گا حیدر آفیس سے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک لڑکی اور اس کے آگے پیچھے کچھ لڑکے کھڑے نظر آئے حیدر جلدی سے اترا اور ان کے پاس جا کر دیکھا تو سامنے ہی مایہ خان تھی اور لڑکے اس کو تنگ کر رہے تھے چل بھئی حیدر یہی موقع ہے ماہ کے سامنے ہیرو بننے کا وہ جلدی سے آگے گیا اوے لڑکو کیوں چھیڑ رہے ہو تم ابے کون ہے یہ ہم جس کو چاہیں تنگ کریں تجھے کیا ماہ نے اسے دیکھا جو کہ بلیک پینٹ وائیڈ ہی شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے ہاں سے زیادہ ہینڈ سم لگ رہا تھا یہ میری کون ہے میں کون ہوں یہ سب چھوڑو اور نکلو یہاں سے نہیں جاتے ہم کیا کر لوگے ماہ تم سائٹ پر ہو جاؤ انہیں میں دیکھ لوں گا حیدر اپنے بازو اوپر کرتے ہوئے بولا ماہ جھپ کر کے سائٹ پر ہو گئی حیدر نے ایک ٹانگ ایک نشہی لڑکے کے پیٹ پر ماری وہ نیچے گرا حیدر نے مسکرا کر ماہ کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو یہ کیا کر لے گا اتنا سا کام تھا ابھی وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک اور لڑکا اس کی طرف بڑھا اور شراب کی بوتل اس کے بازو پر ماری جس سے حیدر کے بازو سے خون نکلنے لگا تھا اور وہ درد سے کرا کر نیچے بیٹھ گیا ماہ نے یہ دیکھا تو وہ آنگے آئی اور کسی ماہر فائٹر کی طرح سب کو منٹوں میں مار گرایا اس نے بھی مسکرا کر حیدر کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو تمہارے بس کا کام نہیں تھا اگر لڑنا نہیں آتا تو ہیرو بننے کی ضرورت نہیں تھی زیادہ ہیرو پنتی دکھا رہے تھے اب لگ گئی نہ چوٹ ارے جانوں تمہیں میری اتنی فکر ہے میں تمہارے لئے ایسی ہزار چھوٹے کھانے کے لئے تیار ہوں وہ دیٹوں کی طرح مسکراتے ہوئے بولا تھرکی کہیں گے اٹھو اور چلو ڈاکٹر کے پاس ہائے میرے ہر زخم کی دعا تو تم ہو جانوں اگر تم مل جاؤ تو یہ دعائیں چھوڑ دیں گے ہم وہ شرارتی انداز میں بولا مایا بھی ہستے لگی پاگل چلو وہ بھی ہستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی صبح شازم جب واق کرنے کے لئے باہر جانے لگا لاؤنج میں بیٹی فرزانہ بیگم نے اسے بلایا شازم بیٹا ادھر آنا ذرا میرے پاس جی امی جان کہیں وہ مسکراتے ہوئے بولا بیٹا آج کل تم میں اور نین میں کوئی لڑائی چل رہی ہے کیا نئی امی ایسی تو کوئی بات نہیں بیٹا میں دیکھ رہی ہوں لیکن میری بات یاد رکھنا کسی تیسرے کی وجہ سے کبھی اپنا رشتہ خراب نہ کرنا گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا جی امی میں خیال رکھوں گا نین کی جب صبح آنکھ کھلی شازم کو اپنے پاس نہ پا کر شازم کی بے رخی پر پھر رونے لگی زمل جو کچن میں جا رہی تھی نین کے کمرے میں رونے کی آواز سن کر اسے مزید رولانے اور تنگ کرنے اس کے سر پر پہنچ گئی اوہ تو نین رو رہی ہے واہ بھائی اب بیچاری کے پاس شازم جو نہیں رہا بکواس پن کرو اپنی کیوں ہماری سندگیوں میں زہر گھولنے آگئی ہو کیونکہ شازم میرا ہے اور میرا ہی رہے گا کیا ہوا جو وہ تم کو پہلے مل گیا لیکن اب وہ میرا ہی ہوگا شازم کبھی بھی تمہارا نہیں ہوگا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے نین نے چلا کر کہا آج کے بات نہیں کرے گا زمل نے کہا مطلب ابھی وہ سمجھاتی ہوں وہ جلدی سے آگے ہوئی اپنے بال نین کے ہاتھوں میں دے کر زور رو سے چیفنے لگی دوست بچاؤں بچاؤں شازم جو کہ فردانہ بیگم کے ساتھ باتیں کر رہا تھا زمل کے چیخنے کی آوازیں سن کر جلدی سے اوپر آیا جو کہ اپنے بال نین سے چھوڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور نین کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے نین چھوڑو کیا پاگل ہو گئی ہو تم زمل کو مار رہی ہو نین نہیں شازی میں جھوٹ بول رہی ہے میں نے نہیں مارا وہ بس کرو نین میں نے دیکھا ہے تم کو خود دوست میں نے تو نین آپی سے بات کرنے آئی تھی یہ مجھے مارنے لگ گئی کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم پاگل سائے کو عورت دفع ہو جاؤ ہماری زندگی سے نین چیخی تھی نین بس کرو شازی میں نے اسے چپ کروانا چاہا میں آج اسے نہیں چھوڑوں گی اب میں ماروں گی شازی میں تمہیں مجھ سے چھین لے گی شازی میں تمہیں مجھ سے چھین لے گی یہ ملکل ٹھیک ہے یہ کوئی بچی نہیں ہے دوست نین آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں وہ معصومیت سے بولی کچھ نہیں زمل سب ٹھیک ہے نین شازی میں اسے آج نہیں چھوڑوں گی اس کو مارنے کے لئے آگے پڑی تو زمل باہر کو بھاگی نین بھی پیچھے ہوئی ابھی وہ زمل کے قریب پہنچتی تھی کہ زمل خود ہی سیڑھیوں سے گر گئی زمل شازی میں کی چیخ نکلی سب ہی وہاں جمع ہوئے تھے نین تو بس سکتے میں چلی گئی تھی شازی میں جلدی سے زمل کو اٹھا کر کمرے میں لے کر گیا زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی بس سر پر چھوٹ آئی تھی اور ٹانگ پر ماما تائی دا جی میں نے کچھ نہیں کیا میں نے نہیں گرایا وہ بس روئے جا رہی تھی وہ خود گری ہے وہ چاہتی ہے کہ میں سب کی نسوں میں گر جاؤں آپ سب لوگ میری باتوں پر یقین کریں نا ماما دا جی میں نے نہیں گرایا ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے میری باتوں کا کوئی یقین کیوں نہیں کر رہا بس کر جاؤں انہیں میری بچی ہم جانتے ہیں تم کسی کو نہیں مار سکتے شازم باہر آیا شازم میں نے نہیں کیا وہ ابھی کچھ اور کہتی کہ شازم نے غصے سے اس پر ہاتھ اڑھایا تھا شازم دا جی گرچے تھے یہ کیا طریقہ ہے نین کو کیوں مارا نین تو اپنے مو پر ہاتھ رکھے شازم کو دیکھ رہی تھی بے یقین نظروں سے دا جی وہ پہلے ہی بیمار تھی اور نین نے اسے دھکا دے دیا آپ اسے بھی تو سمجھائے نہ شازم نے نین کی طرف دیکھا جس کی حیصل آنکھوں کا وہ دیوانہ تھا اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک پل کو وہ تڑپ گیا تھا اس نے پکارا لیکن وہ بھاگ کر کمرے میں بند ہو چکی تھی یہ تم نے اچھا نہیں کیا شازم میری بیٹی کے ساتھ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی ایک پرائی بچی کے لیے تم نے نین کو مارا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی شازم فردانہ بیگم بھی کہہ کر چلی گئی تھی اور دا جی غصے سے غصے دیکھ رہے تھے نالائک یہ کیا طریقہ ہے ہم نے ہمیشہ تمہیں عورتوں کا احترام سکھایا ہے تم کیسے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو پرداجی نین کی غلطی ہے اس نے زمل کو دھکا دیا ایسا نہیں ہو سکتا ہماری بوتی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی کہتے اندر بڑھ گئے مجھے نین پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا وہ پچھتا رہا تھا باسد گھر آ کر بہت پریشان تھا مازی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا وہ شراب پینے لگا جنت جو باسد کو کھانے پر بلانے آ رہی تھی اسے حرام چیز کو مو لگاتے دیکھ اس کے پاس آئی باسد شراب نہ پینے جنت پلیز ابھی مجھے تنگ مت کریں چلی جائیں یہاں سے میں اکیلہ رہنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو اکیلے نہیں رہنے دوں گی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ میں شراب پینہ نہیں چھوڑ سکتا میرا دن نہیں گزرتا اب میں آ گئی ہوں آپ کا دن بھی اچھے سے گزرے گا پلیز مگر حرام چیزوں کو مو نہ لگایا کریں باسد اللہ پھاک نراز ہوتے ہیں باسد نے ایک نظر جنت کو سرتا پیر دیکھا کوئی زیادہ ہی اس میں ہمت آ گئی تھی بول لے کی مگر حلال کو تو لگا سکتا ہوں باسد مسکلاتے ہوئی شرارت سے بولا جنت اس کی بات پر بھوکلا گئی کہ کیا مطلب آپ کا باسد میں سمجھی نہیں ادھر آؤں ذرا میرے قریب سمجھاتا ہوں ہلال چیزوں کو ہلال چیزوں کو کیسے مو لگاتے ہیں وہ شرارت سے بولا جنت اس کی باتوں کا مطلب سن کر سرک ہوئی تھی سارا خون چہرے پر جیسے چھلکنے لگا تھا اسے سمجھ نہ آیا کیا بولے نن نہیں آپ نشئی ہی رہیں میری بلا سے وہ اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے بھاگ گئی جنت کے بھاگنے کی سپینٹ دیکھ کر وہ کہہ کہا لگا گیا بازیت کا زوردار کہکا فضا میں گنجا اسٹوپٹ وہ زیرے لب مسکراتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا تھا ہیدر اور مایہ بھی ملاقاتیں ہیدر اور مایہ کی بھی ملاقاتیں چل رہی تھیں آبان بھی خوش تھا کہ چلو اس کے دوست کی زندگی میں لڑکی شامل ہو گئی اب وہ اکیلا نہیں رہا مایہ نے پلان بنایا تھا کہ وہ اور آبان اور ہیدر ایک ریسٹورن میں ایک ساتھ کھانا کھائیں گے اسی لئے اس نے ہیدر کو بلایا تھا کہ وہ اسے پک کر لے وہ تو اسے پک کرنے گیا تھا تو مایہ کو کسی لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھا ہیدر کو تو بہت غصہ آیا اس کی جانوں کے ساتھ کوئی اور لڑکا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہیدر جلدی سے آگے گیا اور مایہ کے گیرد بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کیا مایہ نے گھور کر ہیدر کو دیکھا لیکن ہیدر نے اس کی نظروں کو اگنور کیا کیا حال ہے جانوں ارے نئی ہیدر یہ میرا دوست ہے علی اور بہت جلد ہماری منگنی بھی ہونے والی ہے مایہ نے ہیدر کے ایکسپریشن دیکھے تھے جو کہ غصے میں بدل رہے تھے بھائی یہ آپ کی اس سے کبھی منگنی نہیں ہوگی کیونکہ یہ میری ہے اور یہ ہمیشہ میری ہی رہے گی چلو نکلو یہاں سے ہیدر کیا کہہ رہے ہو تم ہاں جانوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں چلو میرے ساتھ ہم نے کہیں پہ جانا تھا ڈیٹ کرنے تم نے ہی تو بلایا تھا مایہ یہ کیا کہہ رہا ہے کون ہے یہ لڑکا علی بھی بولا ابے او چل یہاں سے خبردار تمہاری زبان پہ میری جانوں کا نام آیا تو تمہاری زبان کھیش دوں گا ہیدر غصے سے پھنکارا تھا وہ لڑکا غصے سے بل کھاتا ہوا چلا گیا تھا مایہ نے گھر کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے ہیدر کو دیکھا یہ کیا ڈرامے بازیاں ہیں ہیدر کوئی ڈرامے باز نہیں ہے جانوں میں تو تمہیں بہت جلد پرپوس کرنے والا تھا لیکن تم ہو کس لنگور کے ساتھ منگنی کر رہی ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا مایہ تم صرف ہیدر کی ہو اور جو چیز ہیدر کو پسند آ جاتی ہے وہ صرف اس کی ہوتی ہے اور ہیلو تم سے دو گھڑی بات کیا کر لی تم تو پھیل نہیں لگے ہیدر ارے میں تم سے نہیں ڈرنے والی اپنی یہ کھوکلی دھمگیاں اپنے پاس ہی رکھنا مایہ نے بھی ایک عدا سے کہا ہائے ایک ہی دل ہے میری جان کتنی بار لوگی اپنی عداوں سے یہ لائن کسی اور پر مارنا میں نہیں سیڈ ہونے والی تمہارے ساتھ تمہیں میں سیڈ نہیں کرنا چاہتا تمہیں تمہیں اپنے بچوں کی ماں بناوں گا میری جان لوفر بت نمیس کہیں گے میں نے نہیں کرنی شادی تم سے راضی نہیں ہوئی تو اٹھا کے لے جاؤں گا میں تمہیں دیکھ لینا میرا وزن اتنا ہلکہ بھی نہیں ہے ہیدر تم مایہ خان کو اٹھا سکو ہا 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 چلو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ابھی تو چلو عبان ہمارا ریسٹورنٹ میں انتظار کر رہا ہے بہت اسرار پر مایہ اور ہیدر نے عبان کو بھی راضی کر لیا تھا وہ بیٹے ریسٹورنٹ میں بات کر رہے تھے کہ ویٹر سے غلطی سے چھائے گر گئی یہ کیا بتتمیزی ہے اندے ہو گئے ہو گیا مایہ تو ویٹر پر چیخ پڑی تھی مایہ پلیز ریلیکس کچھ نہیں ہوا میں ابھی صاف کر کے آتا ہوں ہیدر نے اسے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہیدر بات ہم چلا گیا پیچھے عبان اور مایہ ہی رہ گئے تھے کوئی ان کے سامنے بیٹھے کافی پیتے مسکراتے ہوئے بہت ساری تصویریں لے چکا تھا ہیدر پی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا کافی ساری باتوں اور کھانا کھا کر وہ لوگ یہاں سے چلے گئے لیکن مایہ کا کام ہو گیا تھا شازم نے بہت کوشش کی تھی نین سے بات کرنے کی نین بلکل بھی اسے بات نہیں کر رہی تھی وہ زمل سے بھی دور ہی رہتی تھی جہاں زمل ہوتی وہاں سے ہٹ جاتی تھی زمل بھی بہت خوش تھی کہ شازم نین دور دور ہو رہے ہیں ابھی بھی نین باہر گارڈن میں بیٹھی اپنی سوچ میں گم تھی وہاں زمل آ گئی وہاں کیا بات ہے نین کن سوچوں میں گم ہو کہیں مجھے باہر نکالنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی لیکن نین نے کوئی جواب نہیں دیا نین میں تم سے بات کر رہی ہوں لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی زمل پلیز چلی جاؤ جو تم چاہتی تھی وہ ہو رہا ہے یہ سب اب تمہیں کیا چاہیے نین آپی میں نے کیا کہا میں تو آپ کو سچے دل سے اپنی بہن مانتی ہوں لیکن آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں کیوں زمل روتے ہوئے بولی نین کی تو سمجھ سے باہر تھا کہ وہ ایک دم پلٹ کیسے گئی پکواز بند کرو اپنی زمل جان بوچ کر نین کے پیروں میں بیٹھ گئی نین آپی میں آپ کے پاؤں پڑ جاتی ہوں مجھے معاف کر دیں نین نے اپنے پاؤں پیچھے گھینچے جبکہ زمل جان بوچ کر نیچے گری تھی دفع ہو جاؤ بد کردار لڑکی میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو زمل پیچھے سے شازم بھاگتا ہوا آیا تھا نین ایک دم ساکت ہوئی تھی وہ پھر سے شازم کی نظر میں بری بن گئی تھی اور زمل اچھی زمل نیچے بیٹھی رو رہی تھی وہ اب دوست سے شازم کہنے لگی تھی شازم مجھے اب یہاں نہیں رہنا آپ مجھے دوبارہ سے ہاؤسپیٹل بھیچوا دیں میں وہاں ہی رہ لوں گی یا پھر مجھے کہیں ہاؤسٹل میں چھوڑ دیں یہاں مجھے کوئی پیار نہیں کرتا شازم نے نین کی طرف جو دیکھ رہا تھا اب دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ چکی تھی اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ دیکھنا چاہتی تھی نین یہ کیا بتتمیزی ہے وہ بچی ہے نہ وہ دیکھنا چاہتی تھی نین یہ کیا بتتمیزی ہے وہ بچی ہو کر تم سے معافی مانگ رہی ہے اور تم نے اتنی بتتمیزی تھی اچھا ہوا اس دن تم کو تھپڑ مار دیا تھا تم اسی قابل تھی نین نے بے روکی بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کھڑی ہو گئی تم پشتا ہوگے شازم شاہ لیکن مجھ سے معافی نہیں ملے گی یہ یاد رکھنا تم مجھے خود ہوگی وہ بے رخی سے کہتی ہوئی چلی گئی شازم نے زمل کو اس کے کمرے میں چھوڑا اور باہر نکل گیا اب اس کا ایک مہینے کا کورس رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ واپس نہیں بھیجنا چاہتا تھا تین کمرے میں نین کمرے میں جا کر رونے لگی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی شازم کبھی نہیں کروں گی تم نے میرا بھروزہ توڑا ہے تم نے تو کہا تھا تم ہمیشہ میرا ساتھ ہوگے لیکن تم نے مجھے اکیلہ چھوڑ دیا ہے ایک دن دیکھنا میں تمہیں اکیلہ چھوڑ جاؤں گی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی وفا عبان کا انتظار کر رہی تھی کہ اسے کسی اننون نمبر سے کال آئی پہلے تو اس نے نہ اٹھائی لیکن بار بار کرنے کے باوجود وفا نے کال اٹھا لی کون ہے تمہارا خیر ہوا کیا وفا پریشان ہوتے ہوئے بولی تھی میں تمہیں کچھ تصویریں بھیجتا ہوں دیکھ لو لے میڈم آپ کا کام ہو گیا ہے ٹھیک ہے جاؤ اگر میری بہن کو اس کی محبت نہیں ملی تو عبان شاہ تمہیں بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گی جب جب تمہیں دیکھتی ہوں اپنا خسارہ یاد آتا ہے اب آئے گا مزہ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ حیدر کی کال آئی ہیلو مایا جانوں کہاں ہو اب حیدر اپنا یہ تھرکیپن کب ختم کرو گی تم میرے اس تھرکیپن سے ناراض ہوتی ہو دیکھنا ایک گن تم میرے اسی تھرکیپن کو مس کرو گی اور میں تمہارے پاس نہیں ہوگا مایا کے دل تیزی سے دھڑکا یہ کیا کہہ رہے ہو حیدر تم کہاں کی بات کہاں لکر جا رہے ہو وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی اچھا جب تم مجھ سے شادی کے مان جاؤ گی تو اس کے بعد تھرکیپن ختم کر دوں گا نہیں شادی کے بعد بس تھرکیپن سے کام نہیں چلے گا پیار بھی کروں گا وہ بھی اپنے انداز میں حیدر شرارت سے بولا شٹ اپ حیدر مایا تو حیدر کی بات سن کر لال ہوئی تھی چلو جانوں کہو نا کہیں چلتے ہیں میں تمہاری جانوں نہیں ہوں چلو میرے بچوں کی ماما تو بنو گی نا فیوچر میں حیدر بات آجاؤ بات تو آسمانوں پر اڑنے کیلئے ہوتے ہیں مایا میڈم وہ نہیں آسکتے تمہارے پاس اوف کتنی بکواس کرتے ہو تم حیدر ابھی حیدر کچھ کہتا مایا نے جلدی سے کالپن کر دی اوف یہ بندہ مایا کے چہرے پر مسکرانت تھی لیکن وہ یہ بھول گئی تھی وہ تو کھیل کھیل رہی تھی حیدر کے ساتھ دھوکہ دے رہی تھی وفا تو تصویریں دیکھ کر یقین ہی نہیں کر رہی تھی کیا پتہ یہ آدمی چھوٹ بول رہا ہو ابان کسی کام سے گئے ہوں کیا پتہ بس دوست ہوں میں شاجی سے بات کروں نہیں نہیں وہ خستہ کریں گے اگر یہ سچ ہوا تو نہیں شاجی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے ابھی وہ بیٹھی موبائل کو ہی دیکھ رہی تھی کہ ابان آگیا ہیلو جانم سائی کیسی ہو وفا نہیں جلدی سے موبائل چھپایا میں ٹھیک ہوں شاجی کیا ہوا جانم تبیت تو ٹھیک ہے نا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے ہاں ہاں شاجی میں ٹھیک ہوں میں کھانا کھاتی ہوں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے ٹھیک ہے جانم سائی میں فریش ہو کر آتا ہوں کھانا کھاتے ہوں یہ بھی وفا مسلسل تصویروں کے بارے میں سوچا ہی تھی کیا ہوا ہے جانم کھانا کیوں نہیں کھا رہی صحیح سے نای شاجی وہ بس دل نہیں کر رہا چلو تھوڑا سا کھاؤ پھر ریسٹ کرنا جی وہ بس یہی کہہ کر چپ ہو گئی تھانے کے سامنے گاڑیاں رکھتے ہی پاشا باہر نکلا اپنے آدمیوں کو اس نے وہاں ہی رکنے کا اشارہ کیا لیکن اس کا خاص آدمی عظیم اس کے ساتھ ہی تھا پاشا اندر گیا سامنے ہی ایسے چھو بیٹھا تھا وہ پاشا کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا ارے پاشا سر آپ مغبراتا ہوا بولا کوئی کام تھا تو ہمیں بلالے تھے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گرسی پر بیٹھ گیا ہم نے سوچا کیا آپ کو تکلیف دینی ہے ہم خود ہی آ جاتے ہیں پاشا سر آپ چائے پین گے یا کافی چائے ایسے چھو نے جلدی سے چائے کا آرڈر دیا کل ہماری ایک زمین پر کبسہ کر لیا ہے ہمارے خلاف پاتی ہوئے آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں ایسے چھو صاحب وہ تنزیہ بولا پاشا سر ہمیں تو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہم ابھی پتہ کرواتے ہیں کل تک آپ کو آپ کی زمین واپس مل جائے گی اتنی سی بات کے لیے آپ خود آئے ہمیں ایک کال کر لی ہوتی بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ کی خطبت پیش ہو کر آپ کے خاص طور پر کہہ کر جاؤں جی جی کام ہو جائے گا آپ کا پاشا یہ سنتے ہی اٹھ گیا پاشا سر چائے دونوں کا پھوڑی پی لینا میں انتظار نہیں کر سکتا ہوں تمہاری لیے اور اٹھ کر وہ چلا گیا شازم نے بھی نین سے بات کرنا بند کر دی تھی سب گھر والے دیکھ رہے تھے شازم اور نین کے بیچ کی بے رخی نسیم بیگم نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن نین اب شازم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں اعتبار ہی نہ ہو وہاں رشتے نہیں رکھی جاتے زمل تو بہت خوش تھی ان کے بیچ دوریاں ڈال کے حیدر اور مایہ ایک ریسٹورن میں بیٹھے ہوئے تھے مایہ کیا تم اب بھی میرا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کرتی حیدر میں نے اس بارے میں سوچا نہیں بس میرا آگی پیچھے کوئی نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ پہلے اپنا کریئر بناؤں پھر آگی کا سوچوں تو اس لنگور کے ساتھ کھڑی کیا کر رہی تھی وہ کیا نام تھا حیدر وہ میرا دوستہ اس نے مجھے پرپوزل کیا جو میں نے بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کہہ دیا ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی ہری جانوں تو میں کونسا تمہیں روحوں گا کریئر بنانے سے حیدر نے شرارت میں کہا ٹھیک ہے لیکن کچھ ٹائم بعد ہم اس بارے میں سوچیں گے ہری میری جان مان گئی وہ چہکتے ہوئے زور سے بولا تھا سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ارے پاگل انسان بیٹھ جاؤ ورنہ میں انکار کر دوں گی نہیں اب تم انکار نہیں کر سکتی ایک دفعہ تم نے ہاں کر دی ہے اب سے تم میری مایا تو حیدر کی مراؤن آنکھوں میں کھوسی گئی تھی مایا کو حیدر پسند آنے رہا تھا لیکن وہ اپنے مقصد میں اپنی محبت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی حیدر نے ایک انگوٹھی نکال کر مایا کے آگے کی نہیں نہیں حیدر ابھی ہم انگیجمنٹ نہیں کر سکتے ارے میری جان میں انگیجمنٹ کہاں کر رہا ہوں ابھی تو صرف تمہیں ہاں کرنے کیلئے گفتے رہا ہوں یہ انگوٹھی میرے نام کی پہن لو تاکہ تم ہمیشہ مجھے یاد اکھو تم صرف میری ہو اور تم کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکو ورنہ میرے ہاتھوں زائے ہو جائے گا وہ ارے ہیرو زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے حیدر ٹھیک ہے نہیں بنتا تو کیا اجازت ہے وہ رنگ پہنانے کی اجازت مانگ رہا تھا گفتے ہیں ورنگ پہتے ہیں بات سکھے ہیں گفتاز hike گفتر آکھل رنی匣 گفتر آکھل موسیقی